مجلس کی امداد مجلس اتحاد المسلمین ریاست انسانی حقوق کمیشن سے رجوع خاتی پولیس عدداروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ بیف فیسٹیول کے خلاف عثمانیہ انیورسٹی میں ایوی وی پی کا بند پیر کے دن بھی اویو میں کشید گی چیف نسٹر کرن کمار رڈی مخالف تلنگانہ صادق وزیر اور کانگریس کے سینئر لیڈر ٹی جی ون رڈی کاری مارک اور شراب سینڈکٹ معاملے پر ای سی بی نے اپنی اوبری ریپورٹ ہائی کورٹ میں پیش کر دی اور اب قبریں تفصیل سے پولیس کے خوف سے چھت سے گر کر ہلاک ہونے والے مجیو کی تتوین کرمہ گڑے کے خبرستان میں عمل میں آئی پولیس کی بھاری جمعیت جگہ جگہ تینات کی گئی تھی مجلیسی عراقین اسیمبلی بھی تتفین میں شرک تھے مجلیس اتحاد المسلمین کی جانب سے محلوک کے ورسہ کو دو لاکھ روپیوں کی امداد دی گئی ہے پولیس کی دہشت اور خوف سے اتوار کی رات آسمانگر میں ہلاک ہونے والے نوجوان سید غوث مجیب عرف مجو کی پیر کی صبح سخت پولیس انتظامات کے دوران چاونی نادیلی بیک کی قبرستان میں تتفین عمل میں آئی تتفین میں مجلسی ارکان اسیمبلی سید احمد پاشا خادری ممتاز احمد خان اور احمد بلالا نے بھی شرکت کی عوام کی کثیر تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی پولیس کی روئے کے خلاف عوام میں شدید برہمی دیکھی گئی اتوار کی رات دیر گئے رکن اسیمبلی احمد بلالا نے اپنی نگرانی میں دبا خان عثمانیہ میں مجو کا پوسٹ مارٹم کروایا اور بعد میں لاش کو ورسہ کے حوالے کیا گیا تتفین کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے مجلس کے معتمد عمومی سید احمد پاشا خادری نے مجو کی ہلاکت کے واقعے کی شدید مضمت کرتے ہوئے واقعے کے ذمہ دار پولیس اہدداروں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے احمد پاشا خادری نے کہا کہ ایڈیشنل کمیشنر لائن آرڈر عمید گرگ ایک طرفہ کاروائیاں کرتے ہوئے مسلم نوجوانوں کو حراسان کر رہے ہیں صحابہ بگا ہوتا کہ جو فرقہ باروں نے نویت کے حنا میں ان کا آراز ہوا اور آراز کرنے والوں کو گرفتاری کے لیے کوئی حرکت نہیں ہے صرف چند گھنٹوں کے بعد مکانات پر سنباری اور کچھ آکرس کو جناب اور سیگلوں کو جرائے اس کے عرض عمل پر مسلم نوجوان اگر اتجاج کرتے ہوئے تو ان کی گرفتاری کا علامت نائی سلسلہ جاری ہے حتیٰ کے قلقوں دو انگلیش اقباروں میں گھر کی فوٹو آئی جو چھتے کھڑے رہے کے مسلمانوں کے گھروں پر سنباری کر رہے تھے لیکن اس کے بعد جید آرز تک ان کو گرفتار نہیں کیا گیا نہ اتر کوئی توجہ دی گئی پولیس کا مسلم دشمنی رولیے کو ہم برداشت نہیں کرتے لیویس پولیس کے اندرہ گھروں میں بھجانا مسلمانوں کے گھروں میں بھجانا نوجانوں کو گرفتار کرنا ہے یہ طریقہ کار پولیس کا مسلمانوں سے دشمنی کا بہترین اور اچھا ثبوت ہے اس سلسلے میں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کل کے واقعے میں جو غوث کی ہے کیا ہلاکت ہوئی ہے اس کے ذمہ دار حدداروں کے خلاف کارگائی کی جائے تحیخات کر کے اور سخترین کارگائی کریں ان کو سسپن کریں دوسرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ محمد سید غوث کی دیوہ جو سات مہمے کی عاملہ ہوئے غریب بھرانے سے تعلق ہے حکومت کی طرف سے ان کو دس لاکھ کا ایسگریشہ دیا جانا چاہیے اور ان کو سرکاری ملازمتوں میں ان کو ایک ملازم کی ایسے سے ان کا تقریر ہونا چاہیے اور اس سلسلوں میں نقیب ملت بارسوائے سردی میں ایسی صاف صدرے ملجز اتنے تعلقے میں ملجز اتحادل مسلم کی جانب سے مروم کے دیوہ کو دو لاکھ روپے ملجز ریلیف سے جاری کرنے کا اعلام کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی دیوہ کو پہنچاتی ہے جائیں گا اگر ہم اپنے فیرس شروع کرے بتا میں کی پولیس کی کوتا ہی ناہلی یا مسلم دشمنہ میں کوئی ثابت کرے عوام کے سامنے تو ایک مہا علامہ ہوگا اس لئے ہم اپنے جبانوں کو رکے ہوئے ہم حکومت کو اور پولیس کو محلت ہوئے کہ وہ مسلم میں جانے کی گرفتہ ان کو روپ دے اب یہ سلسلہ یہاں پر رنجانا چاہیے مزید شروع ہوگا کہ اس کے جو بھی حالات امتاز ہیں اس کی پولیس کو بھی ذمہ جار ہوں گی دے دو رنٹوں پٹ میں مہنا ناچ ہوتے رہا ہے گھروں پر سنبھائی ہوئے مرسے کے لئے ان کو جلا آگیا لیکن وہ لوگ کو آج تو گرفتہ نہیں کی گرفتہ ان میں پرسنٹی بھی دیکھے تو مسلمانوں کا زیادہ ہے جہاں پر ویڈیو گرافر نہیں ہوگا اگر کوئی راکھا ہوا تو وہاں پر ویڈیو گرافر سے جیادہ تیز اگر کوئی الیکٹرانک میڈیا سے تیز کوئی کام کرنے والا ہے تو پولیس کا مرد ہے جو سب سے جیادہ آگے بھائے 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 کیا مرد ہے کہ یہ سہجاباز میں کرنا گرے گے تو مردہ کام نہیں کرے جو یہ سازشکر کی حلنا مرد ہے اس لئے بھائے راکھا تو ہوئے نہیں کہ سا بچا کہ میں جو ہم مرد سے گر چھوڑ کر چیخہ مارتے ہیں بھائے بھائے بس میں ایک کیس بنا کے بہت حضور مسلم انہیں جائے ان کو گرفتار کر لیے ہم بتا رہیں کہ خصہ نہیں نہیں یہاں پر ان کو نہیں ہوتی ان کی لیکن اس لئے کی کام لے گا پولیس کو رد دینا چاہیے اور اس لئے میں ممیت کرتے ہیں کہ کم اس کا ہمیں حالات میں اس وقت حالات اس میں دعا کو ہے کہ لوگ کافی برزہ میں پیلس کر رہیے کافی برزہ میں اور اس کے تمام طرح زندہ باری امید گرد صاحب کے اوپر جاتی ہے جو ابتداء سے یہاں پر اکتفہ کاروائیوں میں مصروف ہے کسی کی کوئی بات سنتے ہوں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ابھی ہونا چاہیے جو فرقہ پولیس پولیس کے عددار اس کاروائی کو اکتفہ چلا رہے ہیں ان کے خلاف بھی حکومت تیخات کر کے ایکشن لے اور ہم بھی عام سے پل کرتے ہیں کہ ہم حکومت سے پکم لینے کیلئے تیار ہیں لیکن مسئولانوں کے زم کو ہم برداشت کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں ہم جو فرقہ فیصلہ صدر میں جس کی جاست حکومت سے مقابلہ کریں گے تاکہ فرقہ پریس پولیس اور عدداروں کا خاتمہ ہو اور شہر میں مستقل طور پر عمل خائم ہو شکریہ اس سے پہلے اتوار کی رات رکن اسمبلی احمد بلالا نے ملک پیٹ پولیس ٹیشن پہنچ کر پولیس کے رویے پر زبردست احتجاج کرتے ہوئے قاتی عدداروں کے قلاف مخدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا تھا مجلس کے احتجاج کے بعد واقعے کے ذمہ دار پولیس عدداروں کے قلاف دفعہ تین سو چار کے تحت مخدمہ درج کیا گیا پولیس کی جانب سے بھی اس واقعے کی تحقیقات کا اعلان کیا گیا ہے آسمانگر میں پولیس کی دہشت اور خوف سے نوجوان کی حلاکت کے خلاف مجلس اتحاد النسلمین کی جانب سے ریاستی انسانی حقوق کمیشن کو ایک یاداش پیش کی گئی ہے محتمد اموبی مجلس سید احمد پاشا خادری کی خیادت میں رکن اسمبلی احمد بلالہ رکن کونسل سید امین الحسن جعفری نے ریاستی انسانی حقوق کمیشن کے صدنشین نسار احمد کوکرو سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں واقع کی تفصیلات سے واقع کروایا مجلسی وفد نے شہر میں پولیس کی جانب سے بے قصور مسلم نوجوانوں کو کی جارہی ہر آسانیوں پر بھی توجہ دلائی بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے احمد بلالہ نے کہا کہ پولیس بے خصور مسلم نوجوانوں کے گھروں میں داخل ہو کر انہیں گرفتار کر رہی ہے انہیں پولیس کے رویے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پولیس اپنی دستاویزی کاروائی کو پورا کرنے کے لیے بے خصور مسلم نوجوانوں کو نشانہ بنا رہی ہے اس نوجوان کی تطفیر عمل میں آئی اس کے بعد ہم پاشا خادری صاحب کی خیادت میں میں اور امین حسن جعفری صاحب یہاں ہیومن ریٹس ایمیشن کو کمپلین دیئے ہیں کہ کل کے واقعے کے اندر جو پولیس کی زیادتی کی وجہ سے جو ایک نوجوان بچے کی جان گئی ہے اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پولیس جو بے خصور نوجوانوں کو یہ کمینل وائلنس کے نام کے اوپر حراسہ کر رہی ہے جو گھروں میں گھس کر چوروں کو ڈاکوں کو بھی اس طریقے سے نہیں کیا جاتا جس طریقے سے انوسنٹ نوجوانوں کو کیونکہ ان کو خانہ پوری کرنا ہے اس کے اندر جو صرف اس کے لئے ان لوگ بے خصور لوگوں کو اس کے اندر انوالف کر کر ان لیگل ٹوچر کر رہے ہیں کئی دن تک جو اپنے پرائیوٹ سلز کے اندر دال کے رکھ رہے ہیں اس کے خلاف تحقیقات اور اس کے خلاف جسٹس کے لئے ہم لوگوں نے یہاں پر ممرانم دیا ہے عثمانی آنورسٹری کیمپس میں چوبیس گھنٹے کے بیف فیسٹیول کے نقاط کی اجازت دی جانے کے خلاف اے وی وی پی کی جانب سے پیر کو اویو بند منائے گیا کیمپس میں پیر کو بھی زبردش کشیدگی دیکھی گئی اے وی وی پی کے کارکنوں کی جانب سے وائس چانسلر کے چیمبر کا گھیراؤ بھی کیا گیا احتجاجی طلبہ نے بیف فیسٹیول میں حصہ لینے والے پروفیسر کے خلاف سخت کاروائی کا بھی مطالبہ کیا ہے پولس نے اتوار کی رات طلبہ کے دو گروپوں میں ہوئے تصادم کے سلسلے میں چوبیس افراد کو گرفتار کر لیا ہے واضح ہے کہ بیف فیسٹیول کے نخاط کے موقع پر اتوار کی رات طلبہ کے دو گروپس میں زبردست تصادم ہوا تھا جس میں میڈیا کے نمائندوں پر بھی حملے کیے گئے تھے جس میں ایک نوجوان شدید زخنی ہو گیا تھا علاوازی ایک خان کی چینل کی کار کو بھی نظر آتش کیا گیا اے بی وی پی کے کارکنوں نے حکومت کو دھمکی دی ہے کہ ویسے فیسٹیول برداشت نہیں کریں گے اور یہ پولس نے سلسلے میں ایک مخدمہ بھی درج کر لیا ہے اے بی وی پی کے کارکنوں نے بیف فیسٹیول کی اجازت دینے کے لیے وائس چانسلر کو ذمہ دار خرار دیا ہے پیر کو اے بی وی پی کے جانب سے امن ریلی بھی نکالی گئی اور وائس چانسلر کے خلاف نارے بازی کی گئی ریاستی اخلیتی مالیتی کارپریشن کے نائب صدر نشین اور مینجنگ ڈیریکٹر الیاس رزوی نے بتایا ہے کہ مرکز حکومت کی پری میٹرک سکولرشپ کی رقم طلبہ کے بینک اکاؤنٹس میں جمع کروا دی گئی ہے الیاس رزوی نے یہ بھی بتایا ہے کہ جتنے طلبہ کے بینک اکاؤنٹس دستیاب ہیں انہیں اکاؤنٹس میں رقم جمع کروای گئی ہے اور ان طلبہ کو رقم جاری نہیں کی گئی ہے جن کے اکاؤنٹس کی درکار تفصیلات فرہم نہیں کی گئی ہیں الیاس رزوی نے تمام سکولز کے انتظامیاں اور سرپرستوں سے فوری اپنی درخواست کے موقف کا جازہ لینے کی ہدایت دی ہے تاکہ رقم کی اجرائی کے لیے کاروائی کی جا سکے انہوں نے تمام سکول انتظامیاں سے فوری زیرے التواز سٹیٹمنٹس داخل کرنے کی بھی ہدایت دی ہے سابق وزیر جیون ریڈی نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کو تلنگانہ مخالف خرار دیا ہے میڈیا سے باتشفت کرتی ہوئے جیون ریڈی نے کہا کہ وشاق اپٹنم نے پرجا پتن پروگرام کے دوران وزیر اعلیٰ کی جانب سے الہیدہ تلنگانہ کے مطالبے سے متعلق کی گئے ریمارکس پر برہمی کا اظہار کرتی ہوئے جیون ریڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے لگڑا پارٹی راج گپال اور ٹی جی ونکٹیش کے خیالات کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے ریمارک تلنگانہ عوام کے جذبات کی توہین ہے جیون ریڈی نے کہا کہ سیما آندرہ میں ہونے والے انتخابات کو دیکھتے ہوئے کرن کمار ریڈی نے اس طرح کی ریمارک کیے ہیں انہوں نے کہا کہ جب زمین انتخابات میں ہی پارٹی کی کامیابی خطرے میں ہیں تو پھر سن دوہزار چودہ کے انتخابات میں کس طرح کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے ترک دیشم رکن اسیمبلی ریونٹ ریڈی نے سوال کیا ہے کہ جگن وہنڈرڈی پرسا یاترہ کے نام پر مرنے والوں کے افراد خاندان سے تو ملاقات کر رہے ہیں لیکن ان کے والد اور ان کی وجہ سے جیل میں محروض افراد کو پرسا دینے کے لیے وہ کیوں ان سے جیل جا کر ملاقات نہیں کر رہے ہیں انٹی آر ٹرسڈ بھون میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہیں ریونٹ ریڈی جگن مہنڈرڈی کے احساس جات کے مخدمی میں ایون ملزم جگن کی ادم گرفتاری پر تاجوب کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ جگن مہنڈرڈی کو اپنے والد کے موت کا اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا کہ چیف نسٹر کی کرسی نہ ملنے پر وہ صد میں سے دوچار ہیں انہوں نے پیش خیاسی کی کہ آنے والے دنوں میں جگن دوبارہ کانگریس میں شامل ہو جائیں گے برخی شروع میں کمی کا مطالبہ کرتے ہوئے بی جے پی کی جانب سے ویدیوت سودھا کے سامنے دھرنے کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا بی جے پی کے سینئر لیڈر بندارو دتاتریہ کی خیادت میں ویدیوت سودھا کے روبرو بی جے پی کارکنوں کی جانب سے دھرنا دینے کی کوشش کی گئی تھی تاہم پولیس نے بندارو دتاتریہ کے بشمل دیگر بی جے پی کارکنوں کو گرفتار کر لیا اس موقع پر پولیس اور بی جے پی کارکنوں کے درمیان دھکم پیل کے مناظر بھی دیکھے گئے ریاستی اسمبلی کے سپیکر این منہر کی والدہ للیتا کے انتخال پر گورنر کے علاوہ مختلف سیاسی خیادین نے گھر پہنچ کر انہیں پرسا دیا کانگریسی خیادین سبیتہ انڈرہ رڈی جگہ رڈی جے سی دیوکر رڈی موپی دیوی ونکا ٹرمنا اور چرن جیوی کے علاوہ دیگر خیادین بھی ان منہر کا پرسا دینے والوں میں شامل تھے عالم اسلام کے مشہور دینی درزگاہ جامع نظامیہ کے سالانہ جلسہ اور بانی جامعہ کے عرص کے انتظامات کے سلسلے میں رکن اسمبلی چار منار سید احمد پچھا خادری نے زنل کمیشنر بلدیا کے ساتھ جامعہ کا دورہ کیا اور ذمہ داران سے ملاقات کرتے ہوئے بلدی برقی اور عبرسانی کے انتظامات کو خطیہ دی رکن اسمبلی نے کہا کہ یہاں ہزاروں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے جس کے پیش نظر انتظامات کے سلسلے میں لا پرواہی نابرت نے اور خبل از وقت کاموں کی تکمیل کی ہدایت دی گئی ہے مہر حدباد محمد ماجید حسین نے پرجہ پتم پروگرام کے تحت ایک اجلاس احمد نگر کمیونٹی حال میں طلب کیا جس میں محکومہ عبرسانی برقی اور بلدی کے عہدداروں کے علاوہ مخامی افراد نے بھی شرکت کی انہوں نے اجلاس میں شرکت کرنے والے مخامی افراد سے ان کے مسائل دریافت کی اور متعلقہ عہدداروں کو یک سوئی کی ہدایت دی انہوں نے کہا کہ مجلس کی کامیاب نمائندگی پر محکومہ عبرسانی اور ڈرینش کے مسائل کی یک سوئی کے لیے تمام ارکان بلدیہ کو فیکس بیس لاکھ روپے سالانہ مختص کیے گئے ہیں رکن اسیمبلی افسر خان نے محمد اللائن میں منخد ہوئے پرجہ پتن پروگرام کا بائیکارٹ کیا جس کی وجہ رچہ بندہ پروگرام کے درخواست گزاروں کے مسائل کی کلیکٹر کی منظوری کی باوجود ادم یک سوئی ہے سفید ریشن کارڈ کے ٹوکن جاری کرنے کے بعد درخواست گزاروں کو اب تک کارڈز جاری نہیں کیے گئے اس کے علاوہ بیعاؤں، ضعیفوں اور معذرین کو وظیفے بھی جاری نہیں کیے گئے ہیں جس کے لیے انہوں نے حکومت کو تنخید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ اس پروگرام میں شیخ پیٹ منڈل کے ایمارو محکومہ سویل سپلائی کے ایسو اور آٹی سی کے عدداروں نے بھی شرکت نہیں کی انہوں نے ایمارو پر الزام آیت کہا ہے کہ اس سوائے ناجائز خفزوں کے کوئی اور کام نہیں کر رہے ہیں انہوں نے حکومت کو انتبا دیا کہ جب تک رچہ بندہ پروگرام کے دہت منظور شدہ درخواست گزاروں کی ایک سوئی نہیں کی جاتی تب تک وہ پرجا پتم پروگرام میں حصہ نہیں لیں گے رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا نے سرکاری عدداروں سے کہا ہے کہ وہ عوامی مسائل کو حل کرنے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرے پرجا پتم پروگرام کے سلسلے میں ملک پیٹ کے عراقے نے بل دیا اور مجلسی ذمہ داروں کے ساتھ احمد بلالا نے نوڈل آفیسر کی موجودگی میں اجلاس منخیط کیا انہوں نے سیلف ہیلپ گروپس کو خرزوں کی اجرائی میں ہونے والی مشکلات کو دور کرنے کا بھی مشورہ دیا ایدی بازار میں بند نا کے خریب درگاہ حضرت برہان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے متصل خبرستان میں شادی خانہ بنوانے کی ناپاک کوشش کا انکشاف ہوا ہے صدر ملیس بیرسٹر اسودین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی ممتاز احمد خان عراقی نے بل دیا سلیم بیک اور واجد علی خان نے وغبوٹ کو متعلق کرتے ہوئے اہدہ داروں کا دورہ کروایا وغبوٹ کے ٹاس فورس آفیسر عبدالخدوس نے بتایا کہ اس قدیم خربستان میں پہلے ہی ایک سکول کی عمارت ناجائز طریقے سے تعمیر کی گئی تھی اور اب سکول کو بند کر کے شادی خانہ بنانے کی کوشش کی جاری تھی اور ملت کے زمیر فروشوں نے کئی خبر کے نام و نشان بھی میٹھا دیا ہے انہوں نے کہا کہ وغبوٹ اس سلسلے میں خاتم کے خلاف سخت کاروائی کرے گا اور مخامی پولس ٹیشن میں تحریری شکایت بھی درج کروائی جائے گی مخامی افراد میں بتایا ہے کہ کمینسٹ پارٹی کے لطیف اور ایم بی ٹی کے حبیب عرف تلوار اور زاکر حسین اس ناپاک اور گناہ نے جرم میں شامل ہے یہاں عیدی بزار بخشی کا نل کے خریب یعنی بند ناکے کے خریب ایک خبر ایس ایم سکول ہے ایس ایم موڈل سکول ہے جو ایک خبرستان پر بنایا گیا آپ دیکھ سکرے یہ پورے خبران جو پرانے خدیم خبران ہے یہ جو پورا جو ہے سروے نمبر فیفٹی فور پہ ہے یہ پوری برانشاہ درگار رحمت اللہ علیہ کے اٹیچ پروپرٹی ہے یہ خبروں کی بے حرمتی بازگ جو ہے وہ سکول میں ڈرینیچ کے بازگ ڈرینیچ کا پائپ ڈال کے وہاں پہ جو ہے خبروں کا توڑ کے خبروں کے پتھریں ادھر پھک کے پھک دیئے گئے ہیں یہ جو ہے کریمنال آفینس ہے یہ لہٰذا میں ہی نہیں کی ہمارے سیوہ صاحب جو ہے ایمیڈیٹ ایکشن لیو بول کو ممتاز ہوں لہٰذا جو بھی ہے آئی پی سی پروزنس کے تحت ایکشن لیے جائے گا اور لینڈ گرابنگ جو کرنے جا رہے ہیں وہ سکول کو کنورشن کر کے میارے جھال بنانے جا رہے ہیں لینڈ گرابنگ فار بیچ آلسو ریکویسٹنگ دا پولیس آتھارٹیس تو انیشیئٹ ایکشن فار دی پریونشن آف ایٹ حلقہ اسمبلی چندران گھٹے میں پراجہ پتھن پرگرام منخط کیا گیا پرگرام میں مجلس کے کورپریٹرز مرزا مصطفیہ سلیم بیگ منصور اولخی سمد بن عبداد کے علاوہ نمائندہ کانسلر مطلال نے بھی شرکت کی مجلسی کورپریٹرز نے اس موقع پر عوامی مسائل کی سماعت کی محکمجات بلدیا سیل سپلائز اور عبرسانی کے عددار بھی اس موقع پر موجود تھے اس موقع پر سلیم بیگ نے بتایا کہ مجلس کی جانب سے عوامی مسائل کی ایک سوئی کے لیے کوشش جاری ہیں اور عدداروں کے بھی سلسلے میں ضروری ہدایت دی جا رہی ہیں بہدر پورے میں بھی پریجا پتن پرگرام منخط کیا گیا مقامی کورپریٹر محمد مبین نے بلدی و دیگر محکمجات کے عدداروں کے عوامی مسائل کی سماعت کی اس موقع پر مطالقہ ایماروں کو زہر تعمیر سکولز کو فوری مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی مقامی عوام کی شکایت پر فسل بندے پر واقع شراب کی دکان کو بند کرانے کے لیے بھی نمہندگی کی گئی خیرت آباد کے رہنے والوں نے مطالقہ رکن اسمبلی اور رکن بلدیا کے دورے نہ کرنے پر پرجا پتن پروگرام کا بائیکارٹ کیا مقامی افراد نے بتایا ہے کہ راج بھون مختے کے ایک اردو میریم سکول میں یہ پروگرام منخط کیا گیا تھا جس کی امارات بہت سیدھا ہے اور اس سکول میں بنیادی سہولتیں نہیں ہیں اس کے علاوے اس علاقے میں پینے کے لیے آلودہ پانی سرورا کیا جا رہا ہے مقامی افراد نے کہا کہ مطالقہ رکن اسمبلی ڈی ناگندر جو ریاستی وزیر لیبر بھی ہیں انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد سے آج تک اپنے حلقے کا دورہ نہیں کیا جبکہ وہ آج اپنے حلقے میں پرجا پتن پروگرام منخط کر رہے ہیں آندردش کو سال روان سے میڈیکل پوسٹ گریجویٹس کی ایک سو ستر اضافی سیٹیں فراہم کی جائیں گی میڈیکل کانسل آف انڈیا نے اس تعلق سے منظوری دے دی ہے مذکورہ سیٹوں میں سے چھبیس سرکاری کالیجز کے لیے ہوں گی جبکہ باقی مختلف خان کی میڈیکل کالیجز کے لیے ہوں گی ٹیارس کی جانب سے گنڈ پارک سے شعور بیداری کے لیے بس یاترہ کا احتمام کیا گیا ٹیارس کے لیڈر ای راجندر اور سابق رکن اسمبلی نائنے نرسیمہ رڈی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے جھنڈی دکھا کر بس کو روانہ کیا جو تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں گشت کرتے ہوئے عوام میں تلنگانہ تحریک اور خودکشی نہ کرنے کے لیے شعور بیدار کرے گی کشن باغ کی رہنے والی ایک خاتون کو اس کے شہر نے مبیانہ طور سے آہینی سلاخوں سے حملہ کر کے حلاق کر دیا محلوق یاسمین بیگم کے بھائی نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی باویس سالہ بہن کی شادی پانچ مہینے پہلے ماجید کے ساتھ ہوئی تھی لیکن ان دونوں میں گزشتہ ایک مہینے سے نائتفاقی پیدا ہو گئی تھی جو آخرکار یاسمین بیگم کی موت سے اختتام کو پہنچی انہوں نے بتایا کہ دو دن پہلے ماجید اپنے افراد خاندان اور اہلیہ کے ساتھ اس میں شرکت کرنے کے لیے بیدر گیا ہوا تھا لیکن ماجید وہاں سے اکیلا فرار ہو کر حیدرباد واپس آ گیا اس نے اتوار اور پیر کی شب مبینہ طور پر یاسمین بیگم کو آہینی سلاخوں سے وار کر کے زخمی کر دیا اور پھر برخی شاٹ دے کر اس کو حلاق کرنے کے بعد فرار ہو گیا راجندر نگر پولیس ماجید کے بھائی کو اپنی تحویل میں لے کر پوچھت آج کر رہی ہے ہمارے بہن کو دیجا میں کھلایا گوپالپورن پولیس نے سڑک پر لڑائی جھگڑا کرنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے بتا جاتا ہے کہ بتیس سالہ ویجینات نشے کی حالت میں گوپالپورن پولیس ٹیشن کے روبرو سڑک عبور کرنے کے لیے کشائی گڑے سے سکندرباد جانے والی بس کو ہاتھ بتا کر روکر کنڈکٹر گینشویر اور ڈرائیور سری نواز کے ساتھ گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا بات گالی گلوچ تک ہی محدود نہ رہ سکی بلکہ ویجینات نے ان دونوں کی پیٹائی بھی کر دی جس کی وجہ سے خریب آدھے گھنٹے تک ٹریفک جیم ہو گئی گوپالپورن پولیس نے دفعہ تین سو تیرپن کے تحت ویجینات کو گرفتار کر کے عدالتی تحل میں دے دیا پولیس ٹیشن کے روبرو ایسے واقعہ کا پیش آنا حیران کن ہے آخر میں سرکھیں اگار تھے پولیس کی دہشت سے ہلاک ہونے والے نوجوان کی تطفیر محلوک کے ورسہ کو مجلس کی امداد مجلس اتحاد المسلمین ریاست انسان حقوق کمیشن سے رجوع خاتی پولیس عدداروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ بیت فیسٹیول کے خلاف عثمانی انورسٹی میں اے بی وی پی کا بند پیر کے دن بھی اویو میں کشید کی چیف نیسٹر کرنکمار اڈی مخالف تلنگانہ سابق وزیر اور کانگریس کے سینئر لیڈر ٹی جی ونڈ ریڈی کا ریمارک اور شراب سینڈکٹ ماملے پر اے سی بی نے اپنی اوبری ریپورٹ ہائی کوٹ میں پیش کر دی اسے کے ساتھ ہی فور ٹی وی خبرنامہ یہی قاتل ہوا اللہ حافظ موسیقی